الحمدللہ العلی القدیر والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین اما بعد محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں دلوں کے عمال کی یہ گفتگو ہمارے ساتھ ہے اس میں ہم لوگ سن رہے ہیں توقل کے بارے میں توقل کسے کہتے ہیں اس کی بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اور آج اس کی تعریف کی آخری مجلس ہے کہ آخر توقل کسے کہتے ہیں تو کہا الاعتماد علی اللہ مع اظہار العجز امام خرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں توقل اللہ پر بھروسہ کرنے کا نام ہے توقل اللہ پر بھروسہ کرنے کا نام ہے اپنی آجزی اور انکساری کے اظہار کے ساتھ آدمی اپنی آجزی اور انکساری کا اظہار بھی کرے اور کہیں کہ یا اللہ تجھی پر توقل ہے بھروسہ ہے تو اس طرح سے ہم ہماری سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ حقیقت میں اللہ پر بھروسہ کرنے والا توقل کرنے والا وہی آدمی ہو سکتا ہے جو یہ بات اچھی طرح جانتا ہے اللہ اس کی روزی روٹی اور سارے معاملات کی دیکھ بھال کرنے والا ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا اور وہ جانتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ساری چیزیں اللہ تعالی کی اختیار اور تدبیر میں ہیں اور اللہ کی تدبیر بندے کے حق میں اپنی تدبیر اور اپنے پلاننگ سے بہت اچھی ہے اس لیے کہ اللہ بندوں اور بندیوں کی ساری مسلحتوں کو جانتا ہے کہ میرے لیے اور آپ کے لیے کیا بہتر ہے یہ میرے اور آپ کا خالق اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے اللہ میں اپنے آپ پر جتنا خیرخواہ ہوں آپ اپنے آپ کے لیے جتنے خیرخواہ ہیں اللہ سب سے زیادہ ہم سب پر خیرخواہ ہے آپ اپنے لیے جتنا رحم کر سکتے ہیں میں اپنے اوپر جتنا رحم کر سکتا ہوں اللہ اس سب سے زیادہ ہم پر رحم کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو تدبیر بنائی ہے اس سے ایک قدم آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اور اللہ نے جو تدبیر میرے اور آپ کے لیے بنائی ہے اس سے ایک قدم آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے اس لیے کہ اللہ نے ساری چیزیں لکھ کر رکھ دی ہیں زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے اللہ تعالی نے ساری چیزیں لکھ کر رکھ دی ہیں اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے اور بندے کے لیے اس میں کوئی تصرف نہیں ہے اگر میں یہ چیز سمجھ جاتا ہوں کہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں اور مجھے اس میں کسی طرح کا کوئی تدخل دخل نہیں ہے تو میں سارے رنج و غم سے حضن و ملال سے آرام پا لیتا ہوں اب مجھے زندگی میں کوئی غم اور حضن و ملال نہیں رہتا جب یہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں اور پھر میں حسرتوں میں نہیں جیتا اور مجھے حسرتیں نہیں آتی اور میں جب یہ چیزیں سمجھ جاتا ہوں تو مجھے ہر چیز میں اللہ تعالی کی مہربانی نظر آتی ہے اس کی رحمتیں نظر آتی ہیں اس کا احسان نظر آتا ہے اور مجھے اس کی عبادتوں میں کسی طرح کا تھکان محسوس نہیں ہوتا دوستو عزیزو عقل مند انسان جب ان چیزوں کو جان لیتا ہے تو صحیح معنے میں وہ توقل کو پہچان لیتا ہے تو ساری بات کا خلاصہ آپ کی سمجھ میں آ گیا حقیقت میں اللہ تعالیٰ پر توقل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کو اپنی عاجزی کا احساس بھی ہوتا ہے اپنی انکساری کا احساس بھی ہوتا ہے اور ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ پر توقل کرنے والے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی جب آپ متوقلین کے بارے میں سوچیں گے اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والوں کے بارے میں سوچیں گے تو پہلی نگاہ آپ کی اور میری پڑے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام متوقل بھی ہے سبحان اللہ اس لیے کہ آپ کو توقل کمال کا حاصل تھا اسی لیے آپ کے بارے میں کہا گیا معمولی چیز پر آپ خناعت کر لیتے تھے اور جو چیزیں آپ کو پسند نہیں آتی تھی اس پر صبر کر لیتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت تورات میں بتائی گئی ہے اس کے بارے میں کہا سمیتو کل متوقل میں نے تمہارا نام متوقل رکھا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک اور دعا بھی کرتے تھے ہم اس دعا کو ذرا تفصیل کے ساتھ اس دعا کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ان باتوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے وعن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول اللہم لکا اسلمتو وبکا آمنتو وعليک توکلتو وعليک انبد وبکا خاصمت اللہم انی اعوذ بعزتکا لا الہ الا انت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پر کثرت پرہ کرتے تھے اے اللہ میں نے تیری اطاعت کی میں تجھی پر ایمان لیا میں نے تجھی پر توقل کیا میں نے تیری ہی طرف رجوع کیا یعنی گناہوں کو چھوڑ کر تیری ہی طرف متوجہ ہوا اور میں تیری مدد سے کافروں سے لڑتا ہوں اے اللہ میں تیری عزت کے واسطے سے تیری پناہ مانگتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں اس سے کہ گمراہ کرے تو مجھ کو تو زندہ ہے ایسا کہ تو نہیں مرے گا اور تمام جن اور انسان مریں گے صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے انشاءاللہ کل کے درس میں کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ رہیں گی اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اللہ تعالی پر پورا پورا بھروسہ کرنے والوں میں سے بنائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ موسیقی